جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور خود ہجرت پر تشریف لے گئے تو منافقین نے پیچھے سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معمولی حیثیت کا خیال کر کے اور اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا منافقین کی یہ باتیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور نکلے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ کے قریب مقام جرف میں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسوں بھر رہے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس لیے چھوڑائے ہیں کہ آپ مجھے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے اور مجھے کم حیثت خیال کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں میں نے تو محض ان امانتوں کی وجہ سے تجھے پیچھے چھوڑا تھا اب تم واپس جاؤ اور میرے اہل و عیال اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لئے ایسے بنو جیسے حارون علیہ السلام موسی علیہ السلام کے لئے تھے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنجو حمدو ہوا اور ہنٹو پر اس کراہٹ کی لہر دوڑ گئی پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مکہ مکرمہ واپس آ گئے یہ واقعہ تاریخ تبری سے اقتباس ہے